اللہ اکبر اللہ اکمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ اپیسوڈ میں ہم نے نماز استسقہ کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور حدیث کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس نماز کو کیسے ادا کیا جائے اب اس نشست میں اس مجلس میں انشاءاللہ ہم نماز جنازہ جو نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے اور یہ بہت ہی اہم نماز ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلی چیز تو جنازہ کیسے کہتے ہیں مییت پر مخصوص انداز میں نماز پڑھنے کو نماز جنازہ کہتے ہیں نماز جنازہ کا کیا حکم ہے نماز جنازہ بنیادی طور سے فرض کفایہ ہے واجب یا فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس نماز کو ادا کر لیں تو بقیہ لوگوں پر سے یہ نماز ساقط ہو جائے گی سارے لوگوں کو یہ نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ کچھ لوگ اگر اس نماز کو ادا کر لیں تو انشاءاللہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا یہ نماز فرض کفایہ ہے اس بات کی کیا دلیل ہے اس بات کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بلکہ متعدد احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے سنن ابی دعوت کتاب الجہاد اور سنن نسائی کتاب الجنائس کے اندر یہ حدیث موجود ہے شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا چنانچہ صحابی کرام نے ان کے انتقال کی بابت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو علی صاحبکم تم لوگ جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لو فتغیرت اجوہ الناس چنانچہ صحابی کرام کے چہرے فق پڑ گئے صحابی کرام کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسے کہا کہ جا کر کہ تم نماز پڑھو میں نہیں پڑھوں گا نماز چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تمہارے اس بھائی نے اللہ کے راستے میں خیانت کیے ایک چھوٹا سا سامان جس کی قیمت دو درہم سے بھی زیادہ نہیں تھی وہ ان کے سامان میں پایا گیا اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر یہ نماز اگر ضروری ہوتی اور واجب ہوتی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ صلو علیہ صاحبکم جاؤ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس نماز کو پڑھتے تو یہ دلیل اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر واقعات حدیث کی کتب میں موجود ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نماز فرضے کی فائیہ ہے نماز جنازہ دراصل ایک مسلمان کا حق ہے ایک مسلمان شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو اپنے تہیں ادا کرنے کی کوشش کریں چنانچہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری کتاب الجناز کے اندر یہ حدیث موجود ہے حق المسلم آل المسلم ستن اسی کے اندر ہے یعنی چھے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے ایک مسلمان پر بیان کیے اس میں سے آخری حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب اس کا انتخال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو یہ تمہارا ایک مسلمان تمہارے بھائی کے بارے میں یہ حق ہے چنانچہ آئیے ہم مزید کچھ اور باتیں آپ سے کرتے ہیں نماز جنازہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ نماز جنازہ کے فضائل کتنے زیادہ ہیں کتنا مقام ہے کتنی اہمیت ہے اور نماز جنازہ میں شرکت کا کتنا بڑا عجر اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے ہماری شریعت نے کتنا بڑا عجر رکھا ہے اتنے بڑے عجر کی موجودگی میں ہم اگر یہ دیکھنے چلے جائیں کہ یہ فرض کفایہ اس لئے ادا کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے لہذا شریعت نے جو اس نماز کے حوالے سے عجر متعین کیا ہے جو ثواب متعین کیا ہے جو فضیلت بیان کی ہے اس کی روشنی میں ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ مسلمان آدمی کا یہ حق ہم ضرور ادا کریں اس کا تو فائدہ جو ہونا ہے وہ ہوگا ہی ہمارا اپنا فائدہ ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی بھی بہت سارے عجر سے نماز دے گا تو اس میں ڈبل فائدہ ہو گیا ایک تو آپ کے مومن بھائی کا فائدہ دوسرے آپ کا اپنا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج مع جنازت من بیتیہ وصل علیہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جنازے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اس نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کو دو قیرات سواب ملے گا اور ایک قیرات کی مقدار کیا ہے ایک قیرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے اور اگر کوئی شخص گیا اور نماز جنازہ پڑھ کر کے واپس آ گیا اس نے دفن نہیں کیا تو ایسی صورت میں بغیر تتفین کے واپس آنے والے کو ایک احد پہاڑ کے برابر اس کو سواب ملے گا لہذا پتا چلا اس حدیث سے کہ اگر نماز جنازہ ادا کی جائے ساتھ میں تتفین میں بھی شریک رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی دو قیرات سواب یعنی دو احد پہاڑ کے برابر سواب ملے گا اور اگر واپس آ گیا بندہ نماز پڑھنے کے بعد تو ایک احد پہاڑ کے برابر سواب ملے گا نماز جنازہ کی باجمات ادایگی ہونی چاہیے اور ایک مستحب عمل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں چالیس آدمی شریک ہوں تو بہتر ہے یا سو آدمی شریک ہوں تو مزید وہ بہتر ہے اس سلسلے میں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ نماز جنازہ باجمات اگر چالیس لوگ اس میں شریک ہو جائیں تو اس کی کیا فضیلت ہے صحیح مسلم کتاب الجناز کے اندر یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا یا قرائب حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مقام قدید یا عصفان رابی کو شک ایک ان سے مقام تھا ان کے ایک بیٹے کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے قرائب یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام انذر مجتمع علیہو من الناس دیکھو ذرا کتنے لوگیں کٹھا ہوگے تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ تقریباً چالیس لوگیں کٹھا ہیں تو انہوں نے کہا کہ چالیس لوگیں کٹھا ہیں تو کہا پھر ٹھیک ہے نکالو فَإِنِ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر چالیس لوگیں کٹھا ہوگئے تو اس میت کے حق میں ان چالیس لوگوں کی شفاعت اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرماتا ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں لئے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ان چالیس لوگوں کی بدولت اس کی بے مغفرت ہوتی ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ اگر چالیس لوگ ہوں نماز جنازے کے اندر تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر سو کی تعداد کی بات کی گئی یہ حدیث بھی صحیح مسلم کتاب الجناز کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی میت کے اندر سو لوگ جمع ہو جائیں اور سب کے سب اس میت کے لئے سفارش کریں تو اللہ تعالی ان کے حق میں سفارش کو قبول فرمائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جنازے کے اندر سو یا چالیس لوگ اکٹھا ہو جائیں تو انشاءاللہ ان لوگوں کی سفارش ان لوگوں کی دعا ان لوگوں کا استغفار ان لوگوں کا میت کے حق میں توبہ یہ اللہ سبحانہ وآلہ کی بارکہ میں بہت اہم ہیں اور یہ چیزیں قبول کی جاتی ہیں اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ جنازے میں امام کہاں کھڑا ہوگا امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا ہے تو امام مرد کے سرہانے کھڑا ہوگا اور عورت کے درمیانی حصے میں کھڑا ہوگا اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جام ترمزی کتاب الجنائز سنن نبی دعوت کتاب الجنائز اور اللہ مالوانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر اس حدیث کو صحیح خرار دیا ہے حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نماز جنازہ پڑھی وہ اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے پھر لوگ ایک قریشی عورت کا جنازہ لائے اور ان سے کہا کہ آئے ابو حمزہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے آپ چار پائی کے مقابل کھڑے ہوئے حضرت علی بن زیاد کہتے ہیں میں نے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسے آپ کھڑے ہیں مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے نماز سے فراغت کے بعد کا احفظو اس کو یاد کر لو یہی طریقہ دراصل سنت کا طریقہ ہے اب ہم نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ مزید آداب اور کچھ طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس سرسلے میں متعدد مسائل پر بات کی جاتی ہے لیکن یہاں ہم ان تمام مسائل کو ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ اس مقتصر سے وقت میں ان تمام باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہم صرف اور صرف انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے جن کا تعلق نماز جنازہ سے نماز جنازہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو جنازہ سے متعلق ہیں میت سے متعلق ہیں لیکن ہم صرف اور صرف نماز جنازہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے تاہر اور پاک ہونا ضروری ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز جنازہ نماز نہیں ہے دعا ہے اس لیے اس کے لیے وضوع کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط بات ہے کتاب و سنت میں بار بار اس کو نماز کا لفظ استعمال کیا گیا بار بار اس کو نماز کہا گیا سلو 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 بار بار اس کو جو ہے نماز کے نام سے یاد کیا گیا تو یہ نماز ہے یہ دعا استغفار نہیں یہ خاص انداز کی نماز ہے چنانچہ بے وضو نماز جنازہ قبول نہیں ہو سکتی ہے حدیث رسول لا تقبلو صلات من احدث حتی توضع یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک کی وضو نہ کر لے نماز اس کی نہیں قبول کی جائے تو بغیر طہارت کے نماز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب سنت میں اس بات کی سراحت موجود ہے کہ نماز جنازہ نماز ہے دعا نہیں ہے لہذا اس کے لئے طہارت اور وضو ضروری ہے اب ہم آتے ہیں اور بات کرتے ہیں نماز جنازہ کے آداب کے بارے میں کیا طریقہ ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا چنانچہ نماز جنازہ کے حوالے سے متحدد تکبیرات کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے چار تکبیرات پانچ تکبیرات چھے تکبیرات سات تکبیرات نو تکبیرات تک اور یہ تمام کی تمام صحیح احادیث ہیں لیکن ہم جو ہے وہ یہاں پر چار تکبیرات کے بارے میں ڈسکس کریں گے چنانچہ صحیح بخاری کتاب الجنازہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبورر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راویے فرماتے ہیں حضرت نجاشی کا جب انتخال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے گئے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور اس میں چار تکبیریں گئیں اور یہی چار تکبیرات کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اسی پر عمل ہے لیکن ثبوت اور دیگر کا بھی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تو آئیے ان چار تکبیرات کے ساتھ کیسے نماز ادا کی جاتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی جائے گی اس کے بعد ظاہرے کی سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر وہ نماز ہے تو لہذا سب سے پہلے سور فاتحہ پڑھی جائے گی جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے حدیث ذکر کروں گا تو سب سے پہلے نماز کے لئے ضروری کی سور فاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی جائے تو سب سے پہلے سور فاتحہ کی تلاوت کی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث کے ذخیرے پر غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ سور فاتحہ یا نماز جنازہ جہری پڑھی جائے کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے کیسے ہیں طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کونسی تکبیر کے بعد کونسی دعا پڑھی جائے گی اور کونسی دعا کا حتمام کیا جائے گا اس کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے تو آج کے دور میں اور زیادہ ضرورت ہے صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے کہا کہ تعلیم دینے کے لئے انہوں نے بلند آواز سے نماز پڑھی تو اس دور میں تو عرض بھی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو دعا یاد نہیں تو جہری پڑھنی چاہیے جہری نماز اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے اپنے نیت بات کر کے سور فاتحہ کی تلاوت کی پھر اس کے بعد ایک سورت پڑھیں اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے دوسری تکبیر کریں رفو لدین نہیں کرنا ہے ابھی میں اس کے بارے میں آگے بات کروں گا صحیح بخاری کتاب الجناز کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ ایک جنازہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے فقرع بفاتحہت الكتاب تو سور فاتحہ کی تلاوت کی تو اس طرح کے دلائل بہت سارے موجود ہیں حادیث کی کتابوں میں اس کا مراجعہ کیا جا سکتا ہے دوسری تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر آپ کہیں گے اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے صحیح بخاری کتاب حادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب الصلاة میں یہ درود شریف بلفز ہی منقول ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد بالکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے آپ اس کے بعد تکبیر کہیں اللہ اکبر اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں تیسری تکبیر میں دعا جنازہ جو پڑھ جاتی ہے وہ جنازے کی دعا آپ پڑھیں وہ کونسی دعا ہے اور کہاں پہ ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث سنن ابی دعوت کتاب الجنائز اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے علمالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے چنانچہ وہ دعا کیا ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی یعنی چوتھی تکبیر میں تین تکبیر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فاحییہی علیل ایمان ومن توفیتہو منا فتوفہو علیل اسلام اللہم لا تحریمنا اجرہو یہ دعا آپ چوتھی تکبیر میں کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دعائیں وارد ہیں ان دعاؤں کا بھی احتمام کیا جا سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے خاص طور سے ایک دعا صحیح مسلم کتاب الجنائز اور صحیح سنن نسائی کتاب الجنائز کے اندر یہ دعا موجود ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راویین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی تو مینی دعا یاد کرلی ودعا کونسی تھی اللہم اخفر له وارحمه وعافه وعفو عنه واکرم نزله ووسع مدخله واقسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابیض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واہلا خيرا من اہله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنہ واعیده من عذاب القبر او من عذاب النار اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس کے علاوہ اور بھی ایک آد دعائیں وارد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھی تکبیر کہہ کر کے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ کی نماز جنازہ مکمل ہوگئے اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ان دعائیں کی تفصیلات کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں شیخ خلبانی رحم اللہ کی کتاب الجنائز بہت مشہور کتاب ہے اس میں یہ ساری تفصیلات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں علم عبد الرحمن محادث مبارک پوری نے اپنے فتاوہ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جنازہ عورتوں کا ہو یا بچوں کا ہو یا مردوں کا ہو صرف یہی سیغہ استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ جنازہ کی ضمیر ہوا کی طرف نہیں لوٹتی ہے بلکہ میت کی طرف لوٹتی ہے لہذا اس میں سیغوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ یہ ہے کیا رفو لیدین نماز جنازہ میں کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو رفو لیدین کرنے کی ضرورت نہیں احادیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر یہاں پر ان تفصیلات کو ذکر نہیں کیا جاتا بس یہ آپ سمجھ لیں نماز جنازہ کے وقت یعنی تکبیرات کے وقت رفو لیدین آپ کو نہیں کیا جائے گا ایک بار آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت کر لیا اس کے بعد پھر مزید آپ کو رفو لیدین کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح سے ایک مسئلہ اور کہ اگر کئی جنازے کٹھا ہو جائیں تو ان تمام جنازوں کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کی تفصیل سنن نسائی کتاب الجناز کے اندر احادیث موجود ہیں وہاں کا مراجعہ کیا جا سکتا ہے وقت ختم ہو گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان تمام نمازوں کو ادا کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے ثواب کو اور اس میں موجود ثواب کو یا اس میں پائے جانے والے ثواب کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا نفل نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی